بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹ آج ڈبل اینگل ایڈنٹریز کے بارے میں آپ کو بتائیں گے ہم نے پہلے ایک سنگل جو اینگل ایڈنٹریز پڑھا ہے اور آج ڈبل اینگل ایڈنٹریز کے بارے میں اور ڈبل کے ساتھ ہاف دیکھئے اگر ذرا تھوڑا سا وقت آئے گا تو اس کے بعد میں ہاف کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ ہاف اینگل ایڈنٹریز آف ٹھگنو میٹری بھی ہے تو ڈبل اینگل ایڈنٹریز آف ٹھگنو میٹری تو آج ہماری باری آگی ڈبل اینگل ایڈنٹریز آف ٹھگنو میٹری تو یہ فرس دیئے ہے یہاں پر یہ ایڈنٹریز لکھی ہوئی یہ فارمولا لکھا ہوا ہے لیکن میں اب آپ کو پروف کر کے دوں گا یہ آتا کیسے ہے جیسا کہ ہم فنڈامنٹل لا سے جانتے ہیں کہ ہم نے ادھر یہ لیٹ کر لیا کہ ہمارے پاس ایڈنٹریز آف ٹھگنو میٹری بیٹا کے کہ جہاں پر ہمارے پاس بیٹا آئے گا وہاں پر اگر ہم ایلفہ پوٹ کر دیتے تو ظاہر ہے پھر ٹو ایلفہ بنے گا پھر ہمارے پاس ایڈبل اینگل ایڈنٹریز بنے گی دیکھتے ہیں جی ہم ہم نے لکھا ایدھر سائن ایلفہ پلاس بیٹا اس فارمولے سے آپ واقف ہے اس فنڈامنٹل لا سے آپ واقف ہے اس وجہ سے ہم لکھیں گے پہلے اس کو سائن ایلفہ کاؤز بیٹا درمیان میں پلاس کاؤز ایلفہ اور پھر ہم لکھیں گے سائن بیٹا یہ سائن ایلفہ ویسے کا ویسے اور بیٹا کی جگہ پہ ہم نے لٹ کر لیا کہ یہ کس کے ایکوال ہے ایلفہ کے ہم اب ایلفہ لکھیں گے یہ ایلفہ پھر یہ سائن ایلفہ بیٹا کی جگہ پہ ہم کیا پوٹ کر دیں گے ایلفہ پھر پلاس کاؤز ایلفہ ویسے سائن بیٹا کی جگہ پہ ہم کیا پوٹ کر دیں گے وہاں پر بھی ہم الفہ ہی پٹ کر دیں اب دیکھیں زرح یہ سائن الفہ اور الفہ مل کر کتنے آجیں گے یہ الفہ اور الفہ مل کر two الفہ آگئے اور ادھر ہمارے پاس یہ دیکھو سائن الفہ cause cause الفہ اور یہ cause الفہ اور sign الفہ تو یہ دارہ میں ایک مرتبہ اس کو rearrange کر لیتا ہوں پہلے میں sign الفہ ہی لکھ لیتا ہوں پھر میں cause الفہ لکھ لیتا ہوں تو یہ میرے پاس آگیا sign two alpha one اور one مل کر کتنے آجیں گے to sine alpha اور cause alpha دیکھیں جی ہمارے پاس پہلا double identities جو trigonometry کی values ہے وہ آج چکے وہ میں نے proof کر دی اب دوسری باری اسی طرح ہی ادھر بھی ہم وہ ہی کریں گے let alpha it's equal to beta تو ہمارے پاس جو فارمولہ ہے cause alpha plus beta تو وہ فارمولہ ہم پیچھے پڑھ کے آئے وہ ہم fundamental لا پڑھ کے آئے cause alpha cause beta plus ہے تو منفی sine alpha اور sine beta دیکھیں جی ہم نے ادھر بھی ہم put کریں گے cause alpha اور beta کی جگہ پہ کیا put کریں گے وہ ہی جو پیچھے کیا تھا beta کی جگہ پہ alpha put کریں گے alpha کیا یہاں پر ہم نے cause alpha پھر ادھر بھی cause beta کی جگہ پہ کیا آگیا وہ بھی alpha sine alpha اور sine beta کی جگہ پہ بھی کیا آگیا اس کا بھی جگہ پہ بھی وہی دوبارہ alpha آگیا اب دیکھتے ہیں cause alpha اور alpha مل کر 2 alpha یہ cause اور call دونوں ملٹیپلئی ہو رہے ہیں اس لئے cause square alpha sine sine سے ملٹیپلئی ہو رہے ہیں اس لئے اس کو کیا کر سکتے ہیں sine square alpha اس کی ایک آدھ اور value میں نکال دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے یہ صرف ایک نہیں دو اور کے equal آجاتا ہے جس طرح cause 2 alpha یہ cause square alpha منفی sine square alpha کی جگہ پہ ہم 1 منفی cause square alpha اور یہ ہم first identity جب single جو angle identities پڑا تھا تو اس کے اندر یہ چیز تھی اس لئے یہ cause square alpha منفی اندر سے لائے جائے گا منفی منفی مل کر plus اور cause 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 square تو یہ آجائے گا ہمارے پاس cause cause مل کر 2 cause square alpha اور منفی 1 تو یہ دیکھیں اس کے equal ہمارے پاس دو ایک تو یہ آگیا اور ایک یہ آگیا ایک اور بھی ہے وہ دیکھو تھوڑا سا اسی کے آگے میں اس کو head کر دیتا ہوں اب اگر cause کی جگہ پہ آپ لکھتے ہیں 1 منفی 1 منفی سائن سکیر alpha اور آگے والا منفی سائن سکیر alpha ویسے کا ویسے 1 منفی سائن اور سائن سے مل کر کیا آجائے گا سائن 2 سائن سکیر alpha کے لے جی یہ ہمارے پاس ہے 1 2 اور یہ 3 values کے equal آجاتی ہے double entry جو cause to alpha والی ہے اب 10 کی باری اس کو بھی ہم اسی طرح پروف کریں گے let alpha it's equal to beta تو میرے پاس آجے گا 10 alpha plus beta اور اوپر 10 alpha plus کی جگہ پہ وہی plus جو پیچھے fundamental لا پڑ کے آئے 10 alpha 10 beta اور اگر آپ کو وہ fundamental لا کا نہ پتا ہو تو آپ لوگ سرچ کریں میری ویڈیو آپ کو fundamental لا والی بھی مل جائے گی تاکہ آپ لوگوں کو کوئی problem نہ ہو کیونکہ اگر کسی نے یہ پہلے دیکھ لی تو وہاں پر مسئلہ ہوگا اگر وہ پہلے دیکھ لی تو پھر اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا 10 1 منفی 10 alpha 10 beta اب یہ 10 alpha کی جگہ پہ alpha beta کی جگہ پہ alpha یہ alpha ویسے کا ویسے 10 alpha اور beta کی جگہ پہ بھی 10 alpha اور divide کیا ہے 1 منفی 10 alpha اور پھر ادھر 10 alpha بیٹا کی جگہ پہ پھر alpha 10 alpha 10 alpha مل کر کتنے آجیں گے یہ 2 پھر 7 10 alpha اور divide کیا ہے 1 10 10 سے مل کر کیا آجیں گے 10 10 10 10 square alpha لیں جی یہ تھی ہمارے پاس دبل angle identities of technometry اور یہ آپ کو آج کی ویڈیو اور لیکسر امید ہے پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ پسند ہے آیا ہے اور سمجھ بھی آئی زیادہ سے زیادہ شیئر کی جائے گا اور میرا چینل سبکرائب کرنا مت بولیے گا عباس رضا فانڈیشن ملتے ہیں نیکس ویڈیو تک تب تک کے لئے اللہ حافظ